بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ڈاکٹر زیعو لکشمسی آپ سے مخاطب بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے حاضر وہاں ہوں اور یہ وہ موضوع ہے جو اس وقت پاکستان کے شاید ہر گھر میں زیر بحیث ہے اسی لیے اس پہ لبکشائی کی جرت کر رہا ہوں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا ارز کیا ہے کرنا ہے گلا ان لوگوں سے وقت گزارا مل کر میں نے کرنا ہے گلا ان لوگوں سے وقت گزارا مل کر میں نے کیا حال کیا تم نے پاک وطن کا کیا حال کیا تم نے پاک وطن کا پرکھوں کی امانت کو برباد کیا تم نے پرکھوں کی امانت کو برباد کیا تم نے اور اس میں کوئی ایک ادارہ شامل نہیں ہے تمام لوگوں نے مل کر ریاست کے ساتھ کھلوار کیا ہے غریب عوام کے ساتھ کھلوار کیا ہے قومی سلامتی کو دعو پہ لگایا ہے عرص کیا ہے صحافت کبھی امانت تھی صحافت کبھی امانت تھی لیکن اب غلازت ہے وقالت کبھی ذہانت تھی لیکن اب شرارت ہے عدالت کبھی مداوہ تھی غور کیجئے عدالت کبھی مداوہ تھی لیکن اب قیامت ہے الفت تھی کبھی اپنوں سے مجھے الفت تھی کبھی اپنوں سے مجھے لیکن اب عداوت ہے بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن اب عداوت ہے ہوئی خیانت ہے ریاست سے ہوئی خیانت ہے ریاست سے توقع تھی امامت کی حکمت کی ذہانت کی توقع تھی امامت کی حکمت کی ذہانت کی لیکن اس کے بدلے قوم کو کیا ملا بھوک مہنگائی اور بیچینی اب بھی وقت ہے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے پوری قوم مل کر گناہوں کی معافی مانگئے اللہ بڑے کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ جانتا ہے کہ جس شخص نے اس سے دل سے توبہ کی وہ اسے معاف کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملوتی ę